رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم جانیں گے گراف کیا ہوتے ہیں گراف اور چارٹ معلومات کو بسری طریقہ سے ظاہر کرتے ہیں آپ نے مشہور مقولہ سنا ہوگا ایک تصویر ہزاروں الفاظ سے قیمتی ہوتی ہے یعنی ہزار الفاظ مل کے بھی وہ چیز نہیں بتا سکتے جو صرف ایک تصویر بتا دیتی ہے کالم گرافز ہوتے ہیں اور بار گرافز ہوتے ہیں جیسے یہ دو طرح کے گرافز ہیں اس میں ہر شہر میں سٹور کی تعداد بتائی گی ہے تو اسے انہیں ایک دم دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ جیسے پنڈی میں سب سے زیادہ سٹورز ہیں تو اب بار گراف اور کالم گراف اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار گراف جو ہے وہ نمبروں کو تصویری طریقے سے ظاہر کرتا ہے اور نمبروں کو مستطیل یا بار جو مختلف لمبائی اور چڑائی کی ہوتے ہیں میں ظاہر کیا جاتا ہے ایسا ہے کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ واضح ہو جاتا ہے آئیں گراف بناتے ہیں اس سے ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آئے گی آپ کو گراف بنانے کے لیے گراف فیپر چاہیے پینسل چاہیے اور رولر چاہیے تو پرابلم یہ ہے کہ 40 سٹوڈنٹس آف کلاس 5 یوز ڈیفرنٹ مینز ٹو ٹریول فرام سکول ٹو دیئر ہوم جماعت پنجم کے چالیس طالبلم سکول آنے کے لیے مختلف ذرائے عام درفت استعمال کرتے ہیں یعنی 40 سٹوڈنٹس مختلف طریقوں سے سکول آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک چارٹ ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے مینز بائسکل بس پیڈسٹریان پیدل اور کار تو نمبر آف سٹوڈنٹ بیس سٹوڈنٹ بائسکل سے آتے ہیں آٹھ بس سے آتے ہیں دس پیدل آتے ہیں اور دو کار استعمال کرتے ہیں اب ان کا ہم نے گراف بنانا ہے ہم نے گراف پیپر لیا اور ہم نے دو لائنز لگائیں ایک کو ہم نے O X لیبل کی اور ایک کو O اور Y ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیلی لائن O Y ہے اور Black O X ہے تو ایک ہوریزونٹل لائنڈ ایک پرپینڈکولر ہوریزونٹل لائن کو ہم X ایکسز کہیں گے اور پرپینڈکولر لائن کو ہم بارٹیکولر لائن کو Y ایکسز کہیں گے ٹھیک ہے یہ step ہو گیا ہمارا پہلا step number 2 ہے right means of traveling along x-axis ہم نے جو means of traveling ہے وہ x-axis کے along show کیے ہیں اور number of student along y-axis اب ہم نے scale define کرنا ہے جیسے one square is equal to five students ایک square جو ہے وہ پانچ student کے برابر ہے تو scale ہمیں بتاتا ہے کہ height of bars کتنی ہوگی تو اب ہم نے cycle bicycle کے 20 students جاتے ہیں تو ہم نے 20 کا ایک بار بنایا پھر ہم نے جتنے student bus سے جاتے ہیں اس کا بار بنایا پھر جتنے پیدل جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ 20 آپ graph سے کریں تو 20 کو cycle سے جاتے ہیں students اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو bus سے جاتے ہیں وہ 8 student ہیں اور وہ 8 آپ اس سے ساپ پتا چلتا ہے اور جو pedestrian ہیں وہ 10 ہیں جو ہے بلو نیلے رنگ کا بار شو کر رہا ہے اور جو car سے آتے ہیں وہ number of students 2 ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہمیں فوراً information مل گئی تو پیارے بچو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ایک picture جو ہے ایک تصویر ہزاروں الفاظ سے قیمتی ہوتی ہے اللہ تعالی نے میرے اور آپ کے لئے یہ دنیا بہت خوبصورت بنائی ہے اللہ تعالی قرآن جیت میں فرماتے ہیں اس نے پیدا فرمایا یہ آسمان بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے زمین میں پہاڑ کہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں اور ہر قسم کے جاندار اور برسایا ہم نے آسمان سے پانی پھر اگائی ہم نے زمین سے ہر قسم کی امدہ چیزیں یہ وہ تخلیق ہے جو اللہ کی مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ان معبودوں نے جو اللہ کے سوا ہیں تو پیارے بچو اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اللہ خوب کتنا خوبصورت اور کتنا زیادہ قدرت والا ہے تو ہمیں چاہئے کہ ہم اپنا روح اللہ کے بھیجے ہوئے سچے دین کی طرف کر لیں کیونکہ ہمیں اپنا روح درست کرنا ہے ہمیں رستے بھی چلنا ہے آہستہ چلیں یا تیز سچے رستے بھی سچ بولنا ہے ہمیشہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اید نصرات المستقیم لیکن چلنا تو ہم نے خود ہے تو پیارے بچو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس اللہ کو جانے اس اللہ کو پہچانے اس قرآن جو اس نے اپنے الفاظ بھیجے ان کو ایسی زبان میں پڑھیں جس میں سمجھ آتی ہو تب ہی سمجھ کر پڑھیں گے تو قرآن اب ہمارا سپارشی بن کر آئے گا ہمارے عمال گواہی دیں گے تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں